کیا چھوٹے بچوں کی منگنی کرنا جائز ہے کیونکہ وہ نابالغ ہوتے ہیں نیز بالغ ہونے کے بعد اگر شادی سے وہ انکار کر دیں تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا جبکہ اس سے اکثر جھگڑے بھی ہوتے ہیں فیملیز میں ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں اس وقت شعور نہیں ہوتا چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہیں منگنی سے مراد اگر نکاح ہے میرا خالب ان کے ہاں مراد نکاح ہی ہے جس طرح کی سوال پوچھا ہے تو نابالغ بچے کی شادی بھی جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو وہ بالغ نہیں تھی اور اسلاف میں یہ ہوا کرتا تھا بہت تواتر سے یہ بات ثابت ہے یہ بالکل اجماعی مسئلہ ہے کہ نابالغ لڑکا یا نابالغ لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے رخصتی بلوغت کے بعد کی جائے گی البتہ آپ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اگر اس میں بچے کا فائدہ ہے تو پھر تو یہ کام کیا جائے اور اگر فائدے کے بجائے نقصان ہے تو نہ کیا جائے یعنی اسلام میں جائز ہے کوئی ثواب نہیں ہے فائدہ کب ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے نابالغ بیٹے کے لیے کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کا انکار نہیں کرے گا کیونکہ اتنا اچھا رشتہ ہے کہ بچے کے اگر دماغ صحیح سلامت رہا تو وہ نہیں انکار کرے گا اس کا اور رشتہ بھی اتنا اچھا ہے کہ اگر ابھی شادی نہیں کی تو یہ رشتہ حاصل سے نکل جائے گا تو پھر کر دینی چاہیے اسی طرح نابالغ بیٹی کا بعض دفعہ کوئی ایسا اچھا رشتہ آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا تو یہ رشتہ حاصل سے کیونکہ منگنی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اصل تو نکاح ہوتا ہے کہ وہ بندن میں بن جاتے ہیں تو آپ کو یہ اگر خطرہ ہے کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے حاصل سے یہ رشتہ نکل جائے گا اور بچی کے لیے ہر لحاظ سے سوٹے بلے ہیں ظاہر ہے باپ اکثر صحیح فیصلہ ہی کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بچی کا نکاح کر دینا چاہیے لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ نہیں بھئی این ممکن ہے بچی بالغ ہونے کے بعد اس کو خبول ہی نہ کریں یا یہ کہ پتہ نہیں یہ بعد میں کیا نکلے ابھی تو صحیح ہے ابھی اچھا لگ رہا ہے تو ایسی اگر شک کی کنڈیشن ہے یا ذرا سا بھی خوف ہے تردد ہے پھر نہیں کرنا چاہیے